السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ کل کے پارے کے ہائلائٹس جی آپ توقل توقل کیا ہوتا ہے اپنے معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے کر دینا اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا جی اور زور سے بولی جی ہاں تم اس وقت تک خیر کو نہیں پہنچ سکتے جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو محبوب رکھتے ہو جی جی ہاں ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے جی آپ سبر اور تقوی سبر اور تقوی بار بار ریپیٹ ہوا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو یعنی اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ یعنی اتحاد مسلمانوں کے اندر جب ہی ہو سکتا ہے جب لوگ اللہ کی کتاب کے گرد جمع ہو جائیں جی پیچھے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر دین کا ایک رکن ہے جی دائی جو دعوت دینے والا ہوتا ہے دین کی وہ نرم مزاج ہوتا ہے اگر وہ سنگ دل ہو بد مزاج ہو تو اس کی ٹیم کے لوگ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ بکھر جاتے ہیں جی جی آپ اور پیچھے جی غور و فکر کرنے سے خشیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ پھر معاملات کو درست کرتی ہے جی نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے جن گھرانوں میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خرابی ہوتی ہے جی غصہ نہیں کرنا والقازمین الغیزہ والعافین آن الناس اس کا یہ مطلب نہیں کہ غصہ آئے گا نہیں غصہ آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے قازم قزمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پانی کی مشک ہوتی رہے اس کے آگے جو ڈوری بندی بھی ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو باہر نہیں نکل لے دیتی تو غصے کی وجہ سے جو اندر عبال آتا ہے جب انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے تو اندر تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے عبالتے وہ پانی کی چھینٹے دوسروں پر پڑھ کے ان کو نہیں جلاتے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنا عبال بھی تھنڈا ہوا جاتا ہے اور معاملات اور حالات نارمل اور کنٹرول میں ہو جاتے ہیں شابش اصل کامیابی آگ سے بچنا اور جنت میں جانا ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا جب کسی کو بھی کچھ دیں تو یہ سوچیں کہ کیا دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اور انسان دیتا تو بندوں کے ہاتھ میں ہے لیکن دراصل وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یعنی وظاہر دینا بندوں کو دینا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دینا ہے کیونکہ بدلہ بندوں سے نہیں واپس چاہنا اللہ سبحانو تعالی سے بدلہ لینا ہے جی نادرہ جی اس بات کی دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے جی سارا عبیت جی ہاں اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے وقت یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نہ کہ لوگوں کا ڈر ہمارے اندر ہو چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے دین کی محبت ہمیں عطا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے اور وہ جتنے بھی مسلمان بائبرت مسلمان ہوتے ہیں ماباپ ان کو دین کی محبت دیتے ہیں تو وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو خیرِ قصیب سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں اور دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اس کے لئے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کے لئے انسان کو علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کیسے آئے میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لئے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں یعنی گھر سے نکل کر کوشش کر کے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے اور فرشتوں جیسی مخلوق ایسے انسانوں کے آگے جھکتی ہے اور ان کے لئے پر پھیلاتی ہے یعنی ان کو عزت دینے کے لئے ان کی وقت اور ان کی توقیر کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں لیکن جو جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بڑھتے ہیں اور جو جو علم کے درجے بڑھتے ہیں ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی دنیا کے کسی اور جاہو وقار سے نہیں اللہ کے ہاں عزت انسان کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے اور انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے خبردار بے شک دنیا ملون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملون ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو صبح و صغیرے اپنے کام نپٹا کر دور دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں کلی میں جو پتا چلا کہ جب سکاربرو کے لوگ پہنچتے ہیں تو آلریڈی پونے تین ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے اتر کے دوبارہ جو اگلی بسز لیتے ہیں تو گھر پہنچتے ہیں ان کو کتنا وقت لگ جاتا ہوگا لیکن یہ علم کا شوق ہے جو انہیں یہاں تک لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور باقی بھی جو لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے اور ہر ہر قدم پر فرشتے پر بچھائیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں پانچوں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء ایل دا ما ملکت ایمالكم کتاب اللہ علیكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غير مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضا ان اللہ كان علیما حكیما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں یعنی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں یعنی جنگ کے دوران جو خواتین غلام کی حیثیت سے آئیں اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے یعنی یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شادی شدہ عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لئے حلال کر دی گئیں بشرتے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو یعنی مہر ادا کر کے باقاعدہ اجاب و قبول کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے ہو یعنی مستقل طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا زندگی گزارنے کی نیت رکھتے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے یعنی مال کے بدلے زنا نہیں کرو پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضا مندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو اس کا مہر ادا کرے لیکن اگر اپنی خوشی سے عورت اس مہر میں سے کچھ کمی کر دیتی ہے یا اس کو ماف کر دیتی ہے یعنی اسے جبران ماف کروایا نہیں جاتا بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ گفٹ کر دیتی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے تو اس میں کمی بیشی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ شرع طریقے سے حلال طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں اور نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں ویسے بھی بہت ہے کیونکہ یہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسط نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے کہ اصل اصل انسان کی عزت اور وقت اور قیمت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے تم میں سے بعض بعض سے ہیں یعنی لونڈی غلام بھی انسان ہی ہیں تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو یعنی اگر یہ غلام عورت سے بھی نکاح کرو گے تو مہر ادا کرنا ہوگا وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں تو جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ کسی کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی یہ اجازت اس کے لیے ہے یعنی غلام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو کہ وہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے حرام میں نہ پڑ جائے اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں پر لونیوں کے بارے میں بات کی گئی بہت سے لوگوں کو آج بھی اس بات پر اتراز ہوتا ہے اسلام نے غلامی کو یہ اکثر ختم نہیں کیا لیکن ایسے بہت سے طریقے اختیار کیے کہ آستہ آستہ وہ ختم ہو کر رہ گئی اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی لیکن اب بھی اگر کوئی ایسے مخصوص حالات پیدا ہوں تو اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بین الاقوامی قانون وار کیپٹیوز کے بارے میں نہیں تھا تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ ان کے حقوق ہوتے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن آخری لمحوں میں جو آخری باتیں کی اس میں ایک نماز کی اور لونڈی گلاموں کے حقوق کی بات کی کہ ان کا اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کا خوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے اور کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے یہ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی خوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں تو اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہرت ہے اور زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کوئی مسئیبت زدہ ہے کہ اس کی مسئیبت دور کر دی جائے یعنی آدھی رات کے بعد پکار آتی ہے اور وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جلہ اس کی دعا قبول کرتا ہے سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے یعنی اپنی عزت تو جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انعراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احکامات ہمیں دیئے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی محسوس ہوتی ہیں لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں اور بہت سی آزادیاں انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے یا ایہا اللہزین آمنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو چوری داکہ غصب یتیموں کا مال لوٹ لینا تو اس طریقے کے تمام مال ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں مگر یہ کہ باہمی رضا مندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے خود کو قتل کرنا کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ سوئی سائیڈ کی ممانعہ تھا یہاں خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور خودکشی کرنے والا جو ہے وہ قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بیچ دیں تو مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو دنیا میں مارا بے شک اللہ تم پر نہائید مہربان ہے یاد رکھئے اس زندگی کی قیمت پہچانیے اس زندگی کی قدر کیجئے یہ وقت کمانے کا ہے آخرت بنانے کا ہے اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اگر مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے مسئیبت اور زیادہ ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے پھر تو اپنی کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری بنایاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے تو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لانت یا غزب کی وعید پر ختم کیا یعنی جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی یا جس گناہ پر لانت کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں پھر والدین کی نافرمانی کرنا پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا پھر مسلسل اسی کی تقرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاکت خیز گناہوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جادو کرنا کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہر آیا مگر حق کے ساتھ جائز ہے سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کرنا لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تعمت لگانا یعنی معصوم خواتین کے اگینج کوئی سکینڈل کھڑے کر دینا تو یاد رکھئے توہید اس وقت فائدہ دیتی ہے جب لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب قبائر سے بچا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور قبائر سے بچتا رہی یعنی قبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ قلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا اسی طرح فرائض اس وقت کفارہ بنے گے گناہوں کا جب بندہ قبیرہ گناہوں سے بچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ قبیرہ گناہوں سے بچا جائے یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اگر قبیرہ گناہوں سے بچیں گے اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ جو ہے اگلے رمضان میں ماف ہو جاتے ہیں اگر قبیرہ گناہوں سے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب القبائرہ وصددو وابشرو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت اتا کی یعنی اللہ سبحانو تعالی نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے باز کو باز کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باز کو بلکل محروم رکھا ہے انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر اتا کی ہے تو ہر شخص کے کچھ سٹرینڈز ہوتی ہیں اور کچھ ویکنسز ہوتی ہیں لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کی سٹرینڈ ہو اس پر انوی کریں اور اپنی سٹرینڈ کو اس میں بھولی جائیں مردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا یعنی اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو نہ کہ یہ دیکھا جائے گے کہ کس کو کتنی زیادہ کونسی کوالٹیز ملی تھی دیکھا جائے گا کہ ان کوالٹیز کو ان سٹرینڈز کو اس نے کس خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لئے کیا کما کے لائے اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے تو مجھے عطا کر لیکن صرف انسان کمپیر کرتا رہے اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ تو سوائے حسرتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان کی صرف ظاہری کچھ خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو چھپے ہوئے ععب محمد ہمیں نہیں پتا ہوتے تو اس لئے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہے کہ میرا بچہ فلان کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلان کی طرح ہو جائے نہیں اللہ سے فضل مانگتے تو اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے اور تو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کر دے کیونکہ یہ حسرت جو ہوتی ہے کہ میں فلان کی طرح کیوں نہیں یہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتی ہے جو کہ ایک حرام فیل ہے اور یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی اس لئے اللہ کا فضل ماننا چاہیے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم براست میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تو یہ آیت انہیں اس چیز سے بنا کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کی حکم کو رد کرنا ہے کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ سٹرنٹس ہیں ان کے اپنے کچھ ایسے کام اور مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں مثلا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ اور مقام باپ کے مقابلے میں مرد کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے اسی طرح ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے اور جو دودھ پلاتی ہے اور جو تربیت دیتی ہے اس میں جتنا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عجر و ثواب بھی ہوتا ہے لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے پر رہنے سے انسان کی اندر سوائے حسرتوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا اور بعض سٹیڈیز بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کوئی نہیں دیکھتے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں ان کے مال اور دولت اور کہاں جاتے ہیں کن ریسٹورنانٹز میں جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں ان چیزوں نے لوگوں کا انگزائیٹی اور ڈپریشن اور زیادہ بڑھا دیا ہے کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے جہاں کسی کی کوئی خوبی کوئی نعمت دل کو لگے وہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر اور یہ چیز انسان کے اندر ایک انٹینٹمنٹ پیدا کر دے گی اور ویسے بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے اور اس طرقے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دی ہیں اور جنہیں تمہارے اہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا یعنی تمہارے حلیف تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں ذمہ دار ہیں قیم کہتے ہیں مینجر کو قوام ہوتا جو بہت زیادہ قائم رہے کھڑا رہے ذمہ داری لے یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں ان کو کما کر لا کے دینے کے اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کا یہ مطلب نہیں صرف مردوں کو فضیلت دیا عورتوں کو بعض کو بعض پر بعض مرد تقویٰ میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور بعض عورتیں تقویٰ اور دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ذمہ دار کیوں بنایا کہ اس کو کمانے کی ذمہ داری تھی اور کہا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں عورتوں کی بڑھائی اور خوبی کس چیز میں ہیں اطاعت گزاری میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈڑتے ہو پس تم انہیں نصیحت کرو اور نشوز کا یہاں مانا یہ عام چھوٹی مٹی باتوں میں ڈسگری کرنا نہیں ہے اس سے مراد کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا اور اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا تو پھر گھر ٹوٹتا ہے گھر کے اندر فساد ہوتا ہے بہت بگاڑ آ سکتا ہے آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے اصلاح کے لئے پہلا سٹپ نصیحت ہے نہ مانے تو بستروں میں انہیں الہیدہ کر دو یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو ان کو اپنے سے ڈسٹنس کر دو پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو یعنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابیوز کیا جائے ان کو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو یعنی اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانے کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین کبھی بھی نہیں ماریں گے عورتوں کو یعنی یہ ایک صرف سلوشن بتایا گیا ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں بالکل ایسے ہی جیسے آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں کہ جب کسی دوا سے کسی پھوڑے کا علاج نہیں ہوتا یہ کسی چیز کا تو پھر اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو یعنی عورتوں کو ستانا نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے اگر تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تم سے بڑا ہے وہ تم سے پوچھے گا اور یہاں نیک بی بی کی جو خوبیاں بتائی گئیں وہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں نیک بی بی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں برا ہمسایہ بری بی بی تنگ گھر اور بری سواری اور یہاں نیک خواتین کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت گھر بار مال اولاد کی حفاظت کرنے والی یعنی جو چیزیں ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بی بی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے سمائلنگ ہو ہیپی ہو ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں ہر وقت مو بسور کے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہر وقت تھکے تھکے نہیں نظر آنا اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں یعنی اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھی ان کی بات کی گئی چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں تو یہ دو چیزیں اولاد اور مال کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور صرف شوہر سے زد میں آ کے بچوں کی پٹائی کر دینا یا پھر یہ کہ مال کو بے وجہ ضائع کرنا کہ مجھے پرواہ نہیں ٹھیک ہے اور کمائے اور خوار ہو میں اپنا بدلہ اس طرح چکاؤں گی تو یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہوتا اگر آپ اس کے کچھ ایشیوز ہوں ایک دوسرے سے کچھ یعنی کچھ چیزیں اختلافی ہوں تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے سالو کر لینا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان دینا اور گھر بار اور نسلوں کو نقصان دینا یہ پھر جہاں ظلم ہوگا اللہ اس کو جو بھی کرے گا اس کو پوچھے گا پھر فرمایا اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بی بی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو یعنی نہیں سالو ہو رہے ایشیوز آپس میں نہیں ریزول ہو رہی مشکلات تو پھر کیا کرو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان معافقت پیدا کر دے گا میاں بی بی کے جھگڑے میں جو چیز آپس کی معافقت کا سبب بنتی ہے وہ نیت ہے جو گھر بسانا چاہے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں معافقت پیدا کر دے گا لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں یا بسانے کی نیت نہیں اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے کوئی ضرورت نہیں رہنے کی واپس آجو ہم ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر گھر نہیں بنتے کیونکہ ہر شہر اور بی بی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف سب سے پہلے تھے کہ مرد اور عورت دو مختلف چیزیں یہی بہت بڑا اختلاف ہے پھر اس کے بعد سوچ کا اختلاف ہوتا ہے پھر اس کے بعد پسند نا پسند کا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہوتی تو یہ اختلاف جو ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کائنات کے اندر اس کو پانی دیتے رہے وہ گھاسی رہے گی وہ بڑی نہیں ہو سکتی اور اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے نہ کہ درخت بننے میں ذرا سب ہونچا ہوتا تو کیا کر دیتے ہیں اس کو کارڈ دیتے ہیں کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے تو اسی طرح ہر ایک مختلف رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر تو اس لئے انسان کو اصل چیز یہ ہے کہ بنا کے رکھنے کی نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے تو اللہ سبحانو تعالی بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے بے شک اللہ خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا معاملہ کرو خوش اسلوبی کا خوبصورتی کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی پڑوسیوں کا تھا سب کو پتا ہے نیبرز اور خصوصاً اس کا حق زیادہ ہے جو نیبر بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو اس کے دو پوائنٹس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور جو ساتھ بیٹھا ہو کہیں بھی چاہے کسی بس میں جہاز میں کلاس میں کلینک پہ کہیں بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ ان کا بھی حق ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں اور ساری جگہ اپنے لئے یا ان کو اپنی کونیوں سے تکلیف دیتے رہیں یا اپنا سمان ان کی طرف کر دیں نہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ ان کے لئے بھی کرو اور پھر خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں ٹیم ورک آپ کی ٹیم آپ کے کلیگز جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپ کے مددگار ہیں اور خصوصاً جو انسار اللہ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو سلام میں پہل کرو مسکرا کے پیش آؤ ان کے کاموں کی ان کی محنت کی قدردانی کرو ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرو یہ ہیں احسان کے معاملے اور مسافر اجنبی لوگ ان کے ساتھ بھی احسان کا برطاؤ کرو یہ ہے ہمارا خوبصورت دین اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے لونڈی غلام لیکن آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہیں تو جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر یعنی اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو اون کرتا مالک ہے اس کا تو جو لوگ اس کے لئے کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کرو اور ان کو صرف یہ نہیں کہ سیلوری یا ویجز جو تیہ کی ہیں وہی دو احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر بھی دو ان کی خوشی عید وغیرہ کے موقع پر یا ان کی کسی شادی یا غمی یا دکھ تکلیف اس میں بھی شریک ہو یعنی صرف یہ نہیں کہ جی میں باس ہوں اور تم میرے سب آڈینیٹ ہو تو بس ہمارے درمیان ایک ڈسٹنس ہوگا یہ مومن مومن کا بھائی ہے اور ایک مسلمان جہاں بھی ہو چاہے مسلم نون مسلم کوئی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ احسان کا واملہ کرتا ہے اور اسی اخلاق اور اسی محبت سے ان کے دل جیت لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم ہے عبادت اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم خوبصورت رویہ اختیار کرو بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ یعنی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھیں یعنی صرف ان کو اپنے ہی حق کا پتہ ہو اور اگر ان کو کچھ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں یا مال و دولت زیادہ ملا ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں نہیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو کون ہے یہ فخر کرنے والے وہ جو بخل کرتے ہیں یعنی بخل میں سلام میں سلام نہ کرنا یہ بھی بخل ہے سمائل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے یہ بھی دل کی تنگی ہے اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی اوروں کو بھی ایسی برے اخلاق سکھاتے ہیں یا پھر مال کا بخل جو سب سے پہلے آتا ہے کہ خود خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی روکتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے کس لئے چھپاتے ہیں کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے کوئی نظر نہ رکھے کہ ہمیں بھی کچھ اپنے نعمتوں میں سے حصہ دو خاص طور پر رشتدار تو بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے تو تھوڑ دلیں انسان کی قرآن مجید میں مضمت کی گئی ہے یعنی دل کا چھوٹا ہو جس کا دل گھٹا ہوا ہو اور جو چھوٹی سی تکلیف پہ گھبراہ اٹھے اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے کیونکہ بزدلی جو ہے وہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی رسک نہیں لینے دیتی اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا انچا نہیں اڑ سکتا اور بخل کرنے والوں کی مثال کیا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے والذین ینفقون اموالہم رعا الناس اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی آخرت کے دن پر یعنی ویسے چیارٹی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن صرف شہرت کے لیے لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے واہ واہ کے لیے تو ایسے لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں اگر ہوتا تو پھر وہاں بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے عجر عظیم اتا کرے گا یہ ہے اللہ کا فضل یہ ہے اللہ کی رحمت کہ وہ گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان تو بس ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس نہیں ان کو بھی مزید بڑھایا جاتا ہے کچھ نیکیوں کا عجر سات سو گناہ جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا عجر اسی طرح کچھ نیکیوں کا عجر سات ہزار اور لاکھ گناہ بھی ہے اور پھر یہ کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے تم نہیں اس کا عجر لکھو وہ میرے لئے میں خود اس کی جزا دوں گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں بلکہ فضل ہوگا رحمت ہوگی تو جنت ملے گی تو یہ بھی اللہ تعالی کا انعام ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم مجھ سے جنت خرید سکیں کیونکہ اگر ہم ساری زندگی کی بھی نیکیاں کٹھی کر لیں اور اللہ تعالی ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے مثلا آنکھوں کی نعمت کا ہی تو ساری زندگی کی نیکیاں صرف ساری زندگی نگاہ سے دیکھنے کا بل پے نہیں کر سکتی جیسے آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں روشنی کا تو نگاہ کی روشنی کا اگر بل لکھا جائے تو ہر لمحے آپ کی جتنی جتنی آپ کی انرجی اس پر لگ رہی ہے اور جتنا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے اس کے اگر آپ کو معافظہ دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں تو ساری نعمت ساری نیکیاں تو ایک نعمت کے وضعی چلی گئی اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں جنت میں کیسے جائیں گے وہ صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا تو اس لئے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کافی نہیں ہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان کو ڈھاپ لے گا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا لائیں گے یعنی آپ کو پچھلے قوموں کے بارے میں پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئیں اس کی بنا پر آپ ان پیغمبروں کی تصدیق کریں گے اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی رسول کی نافرمانی یاد رکھئے یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی وعصہ وہ الرسول کی بات ہو رہی ہے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کونسا قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سیریس لی لینا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وہ کیا چاہیں گے کرنے والے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور اس میں دبا دیے جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْدَلَّ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اس لئے شدید نین کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ انسان کے موہ سے کچھ سے کچھ نکلنے لگتا ہے اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو ناپاکی کی حالت میں بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہیں یعنی مسجد سے گزر سکتے ہو اس حال میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو مسجد نبی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ پاک نہیں اور انہیں صرف گزرنے کی ضرورت ہے تو وہ گزر سکتے ہیں یہاں تک کہ غسل کر لو یعنی نماز ادا کرنے کے لئے عبادت کے لئے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ یعنی غسل جنابت لازم ہے وضو کی ضرورت ہے نماز کا وقت آ گیا ہے پانی کوئی نہیں اب کیسے نہ آئیں کیا نماز چھوڑ دیں نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ان ساری حالتوں میں ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے پاک کیا جا سکتا ہے اور عبادت ادا کی جا سکتی ہے اور اس میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسا ہے بے شک یعنی مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں صرف ہاتھ کو مٹی پر مار کے اس پھونک مار کے چہرے پر پھر لیا جائے اور دونوں ہتیلیوں پر پھر لیا جائے تیمم ہو جاتا ہے that's it کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے مٹی بھی پاک کرنے والی مٹی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو صاف کرتے ہیں باقی نجاستوں کو لیکن یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے بعض وقت ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آج آپ دیکھیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سے بیماریوں کا علاج ننگے پاؤں مٹی پر چلنا ہے اسی لئے لوگ بیچیز پر جاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہیں اور مٹی میں لوٹ پورٹ ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں جو مٹی ہی نکال سکتی ہے تو یاد رکھئے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لئے سجدہ گا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی کہیں سے بھی مٹی لے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں پاک ہو بشرتے کہ پاک ہو اور دوسرے یہ کہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں یعنی اگر سر تھنڈا سخت پانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہائے تو پھر جان بچانی مشکل ہوگی یہ شدید بیمار ہو جائیں گے تو بھی تیمم کر لیں پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں کیونکہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا اور اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا آپ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور یہ توقل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں خاص طور پر اگر دین کا کام ہو لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا ہو تو انسان بدل ہونے لگتا ہے تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے ان پر تو فرض تھا عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کام کر لے نیکی کا ایک موقع نہیں تو دوسرا کوئی اس کو مل جائے لیکن پیغمبر کے لیے تو ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے یا لوگوں کو اللہ کا پیغام نہ دے تو جتنی پھر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اتنی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی تو اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے اور ایک حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی اللہ کی مدد ضروری ہوتی اس لیے جب بھی نیکی کا کام کریں عمر بالمعروف کریں یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے پہلے اللہ سے دعا کریں دل ہی دل میں کہ اللہ میری بات اس کے دل پہ اثر انداز ہو جائے یعنی میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا اگر کوئی غلط کام کر رہا چاہے اپنا بچہ ہی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے پہلے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ میں اس سے بات کروں تو یہ اپنے اس نقصان کو سمجھ جائے جو یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس طرح اللہ کے بھروسے پر اللہ سے دعا کر کے اللہ پہ توقع کر کے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور ذرہ سی مخالفت آنے پر انسان بدل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے پھر فرمایا وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں یعنی اللہ کی اتارے ہوئے کلام میں خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے یعنی جب کوئی آیات نازل ہوتی تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور دل میں یا ہلکی آواز سے کہتے ہم نے ماننا کوئی نہیں اور یہ آپ دیکھئے کہ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات سن لیتے ہیں پر کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لئے تو مشکل ہے میں تو نہیں کر سکتی چاہے زبان سے کہیں یا دل سے کہیں نہیں کوئی حکم جو مشکل لگے تو کہا کرے اللہ میں نے سن لیا میں اطاعت کروں گی تو مجھے مدد دے گا تیری توفیق سے تو میرے لئے آسان کر دے یا اللہ میرے لئے آسان کر دے کم از کم منیمم اچھے کام کی نیت ضرور کر لے باقی تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہنا نہیں نہیں it's not possible آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اس وقت کی بات ہے اس زمانے کی بات ہے اس طرح کی باتیں درست نہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لئے قیامت تک اب اور کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی یہی کتاب ہمارے لئے کوئی اور رسول آنے والا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لئے کافی ہیں اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھی آج کے دور کی اپنی مشکلات ہیں کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ مشکل ہیں تو زندگی میں صرف آسانیہ ہی تو نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کا وعد ہے انما لسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اس لئے یہ کس نے کہا تھا سورة البکرہ کا آخر یاد کرے صحابہ اکرام نے لیکن منافقین کیا کہتے ہیں اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ یہ بھی ایک بددعائیہ انداز میں بات کرتے تھے وہ اور دین میں عیب لگانے کے لئے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائنہ کہتے ہیں اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو یقیناً یہ ان کے لئے بہتر اور زیادہ درست ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں اے لوگو جو کتاب دیئے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دینے پیچھے کی طرح یا ہم ان پر اسی طرح لانت کریں جس طرح ہم نے سب طوالوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے نہیں پتا کہ وقت کیسا آ جائے اور یہ سارے مواقع ختم ہو جائیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے مومن کو سب سے زیادہ سینسٹیو جس معاملے میں ہونا چاہیے وہ شرک کا معاملہ ہے کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے لئے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں کونسی سوچ کونسا بول کونسا فیل یہ جاننا بہت ضروری فعلم انہو لا الہ الا اللہ یہ علم حاصل کرو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے اسی پر ہماری نجات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلائیا تھا فرمایا اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا یہ اس کے ہاتھ میں مالک یوم الدین وہی ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کی یا اپنے آپ کو ہر عیب سے آری سمجھتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ خجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے خجور کی گٹلی کے کٹاؤں کے جو باریک سا لیئر سی ہوتی ہے دھاگہ سفید کلر کا ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں ہی ہاتھ میں مسئلہ جائے اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر بہت زبردست طریقے سے مثال دے کے بعد سمجھائی گئی تو یاد رکھئے کہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ قرار دیں اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھیں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھیں یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو مومن اپنے نیک عامال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے یاد رکھئے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو عامال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے دیکھئے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور اس جھوٹ کا کھلن کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی اہل کتاب ہیں تورات اور انجیل ہے پاس وہ جبت یعنی جادو اور تاغوت یعنی شیطانی عبتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی انہیں تو اس چیز کے انکار کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ وہ اس میں ملوث ہو گئے اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں یعنی قریش کے بارے میں اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یعنی حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا وہ بھی اہل کے کتاب والے ہیں اور مسلمان بھی کتاب والے تھے تو کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو اس کی بجائے انہوں نے مشرقین کا ساتھ دیا تو یاد رکھئے کہ پچھلی قومیں بھی کتاب ہونے کے باوجود جادو اور خرافات اور شیطانی عمل میں شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئی اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں سمیدار لوگ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اولائک اللہ اللہ لعانہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی یاد رکھئے جادو کے ذریعے مسائل حل کریں گے تو الٹے مسائل میں فسیں گے کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے اس کی مدد پھر کون کرے گا اس کا مسئلہ کون حل کرے گا وہ تو مسائل کو بڑھانے کی دعوت ہے یا ان کے لئے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو خجور کی گٹلی میں سراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اہل کتاب اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا کوئی شک نہیں ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی یعنی بنی اسرائیل کو تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لائیا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے یعنی ایمان نہیں لائیا اور ایسے لوگوں کے لئے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے یعنی نبی کا نقصان کچھ نہیں انہی کا نقصان ہوگا جو انکار کریں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو بے شک اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے جہنم میں جہنمی کے جسم کی خال ستر بالشت چوڑی ہو جائے گی اتنی موٹی خال ہوگی جو جلے گی اور وہ اتنا موٹا ہو جائے گا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کان کی لوگ سے کندے تک کا فاطلہ سات سو سال کے برابر ایک ڈاڑ احد پہاڑ کے برابر یہ ان کا حال ہو جائے گا وہاں پھول پھول کے آگ سے موٹاپہ تو بزاتے خود ہی ایک عذاب ہوتا ہے اور کہاں یہ کہ آگ اور اس کے اوپر سے اتنا موٹاپہ اور پھر آگ میں جلنا تو اللہ کی نافر شرک اور اللہ کی نافر مانی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے انسان کے لئے ہلاکت ہے ان چیزوں میں اس لئے اپنی زندگی میں یہ توبہ کر لینی چاہیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لئے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے یاد رکھئے جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے پاکیزگی کی ساتھ ہی آئی ہے تیک عورت کو پاکیزہ نگاہ ہونا چاہیے پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے بے شک اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی اہدے اور ذمہ داریاں صرف ان کو دو جو نبھانے کے اہل ہوں اور اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کسی ایک کے ساتھ فیورٹیزم نہیں کرنا انصاف سے فیصلہ کرنا ہے بے شک یہ بہت ہی امدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے اس سے جماعتیں اور ارگنائزیشنز اور قومیں اور ملک آگے بڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے جسٹس ہوتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر یعنی صاحب اختیار ہیں تمہارے ذمہ دار ہیں تم پر تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اولو الامر کی طرف نہیں اتحاد اللہ رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے ورنہ شخصیتوں کی طرف اگر ایک اپنی شخصیت کی طرف لے جائے گا تو دوسرا اپنے کسی بزرگ کی طرف معاملے کو لے جائے گا اور جھگڑے بڑھیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے شخصیت پرستی کے نتیجے میں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے تو عمومی ہدایت کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں اور یہاں حکمرانوں کی اطاعت کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ تاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیئے گئے تھے اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے دور کا گمراہ کرنا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رکھی جاتے ہیں وہ آپ سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا تو یاد رکھئے گناہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں دوسری جگہ بھی آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَوِمَا قَسَبَتَئِدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَفِيرٌ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائیں یعنی وہ لوگ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں آپ کی طرف نہیں آتے آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے تو ان کی ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں نصیحت کر دیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق اور اسی اخلاق کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو عزت نہ کریں قدر نہ کریں تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے رہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا پاتے تو یاد رکھئے گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں رزق سے محروم کر دیتے ہیں بعض وقت صحت کے مسائل سے دوچار کر دیتے ہیں تو ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے اللہ سے خوب خوب معافی مانگنا ہے اور ایک کارڈ بھی یہاں پر ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو دعائیں استغفار کی قرآن مجید میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ جمع کر دی جائیں تو جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اگر روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی رکابٹے ہیں جس نیک کام میں وہ دور کر دیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا کیونکہ اللہ کا بادہ ہے یہ پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بھی نہائیت ضروری ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی معافی کے لئے تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا تو یاد رکھئے بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر مزید ثابت قدمی بھی آتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ابھی تو سن رہے ہیں ابھی تو عمل کر رہے ہیں ایسا نوائندہ زندگی میں بٹک جائیں نہیں اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط تھامے رکھو استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے گا نہیں پس لوگ انشاءاللہ اور تب ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے عجر عظیم عطا کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صدقین شہداء اور صالحین میں سے اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے تو اس پر وہ بہت غمگین ہو گئے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا تو اس پر آپ نے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور حضرت انعصہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس میں جس دن آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے تو انشاءاللہ آپ کے نقشے قدم پر پیچھے پیچھے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا دو خاص مواقع پر خاص دور پر حوض کوسر سے پانی ملے گا اور دوسرے شفاعت کا موقع یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنا بچاؤ اختیار کرو محتاط رہو پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو کیونکہ اس دور میں مدینہ ہر وقت خطرات کا گھڑ بنا ہوا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ پھیلتی رہتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے یا دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے تو اس کے لیے کچھ سٹریٹیجیز بتائی گئی کہ کس طرح نکلو کیا کرو اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے یعنی جب نکلنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کرنے لگتا ہے یعنی ٹال مٹول کہ نہ ہی نکلنا پڑے یہ بڑا مشکل ہے کہیں جان ہی نہ چلی جائے پھر اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچے یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پہ انام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا کس قدر غلط فہمی کس قدر خوش فہمی کہ پیچھے رہ جانے کو وہ اپنا اللہ کا انام سمجھ رہا ہے حالانکہ اللہ کا انام تو ان پر ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دی اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی ہائے افسوس مجھ پر کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا مطلب پرست لوگ مفات پرست اور یہی مطلب پرستی اور دنیا کی محبت منافقت کو جنم دیتی ہے کہ ہر وقت صرف وہ کام کرنا جس میں فائدہ ہو اور نیکی کی خاطر اللہ کی اطاعت میں کوئی رسک لینے کے لیے تیاری نہ ہونا بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیش ڈالتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو انقریب ہم اسے عجر عظیم عطا کریں گے اور کیا ہے تم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے حالانکہ عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں یعنی جو مکہ میں پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں یعنی ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں مومن صرف اللہ کے راستے میں ہی لڑتا ہے پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو یعنی جب مسلمان مکہ میں تھے کمزور تھے تو ان کو بدلہ لینے سے روک دیا گیا تھا حالانکہ ان پر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے اور اس وقت کیا حکم تھا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی عبادات بجالا تمہارے اندر سٹینٹ پیدا ہوگی تو جب ان پر مدینہ میں آ کر تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں تبہ ہی کمزوری ہے انسان کی جنگ سے موت سے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک محلت کیوں نہ دی ابھی بھی ہم اتنے تیار نہیں ہیں کیونکہ مدینہ پہنچتے ہیں آپ کو معلوم ہے دوسرے سال تو جنگ بدر ہوئی تیسرے سال عہد ہوئی پھر اس کے بعد احضاب ہوئی پھر بے شمنی یا اوپر نیچے مسلمان جو تھے وہ حالت جنگ میں ہی تھے تو یہاں ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم تم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو جاؤ اب کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لئے بہتر ہے جو تقویہ اختیار کرے اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے یاد رکھئے دنیا جتنی بھی مل جائے قارون کے خزانے بھی ہوں تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اس لئے ہم کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں چاہنے لگیں اور اگر دنیا میں کوئی چیز کسی نیک کام کے عوض نہیں بھی ملتی تو بھی اسی طرح خوش ہو جیسے کوئی چیز ملنے پہ انسان خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر سائے لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا لیکن یہ انسانوں کی کمزوری ہے نا انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں ذرا سا کوئی کام کریں چاہتے ہیں بس لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں تعریفیں کریں تب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ چیز انسان کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے تو اسلام نے جو آخرت فیضر چھوڑا اسے کہا یہاں تو تم دور لگائے رکھو آگے جو منزل پہ پہنچو کہ سب کچھ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا تو اس لئے کبھی بھی لوگوں سے تعریف چاہنے کے لئے انتظار میں نہ رہیں اور اپنے نیکی کے کام کو روکے نہیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں جس کے لئے کر رہے ہیں آپ کا عجر اس کے ذمہ ہے اور وہ اپنا ذمہ خوب نبائے گا جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے موت کی جگہ مقرر ہے وہ اپنی جگہ پر خود ہی آ جائے گی تم جہاں چاہو بھاگو بھاگ کے بچ نہیں سکتے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو کہیں بھی جا کے چھپو نہیں چھپ سکتے فرشتے ہر چیز میں داخل ہو جاتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتے ہیں اور اگر انہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے آپ کو جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور کافی ہے اللہ گواہ یعنی اللہ کی گواہی یا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مو موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں یعنی یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جاتے اور جب الگ ہوتے تو رات میں منافق کٹھے ہو کر اس میٹنگ میں کی ہوئی باتوں کے خلاف کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک افرہ تفریق پیدا کرتے اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں یاد رکھئے المجالس بالامانہ مجلس سے امانت ہوتی یہ حکم صرف آپ کے دور تک کے لیے نہیں ہے آج بھی اگر خیر کے کسی کام پر آپ جمع ہوئے ہیں اور شورہ ہے آپ کی باہم مشورہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کنسلٹ کر رہے ہیں کسی معاملے میں پھر اسی میٹنگ کے اندر کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں کہ وہ باہر نکل کے دو چار لوگوں کو اکٹھا کر کے اور صاحب امر کے خلاف یا لوگوں کے خلاف ایک مہازارائی قائم کر لی جائے اور ایک اور الگ گروپ بنا لیا جائے یہ مخلص مومن ایسا نہیں کرتے مخلص جو خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو اس کے سامنے موہ پہ بتا دیتا ہے کہ خیر اس میں یہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ فیصلہ نہیں ہے باہر نکل کے فیصلے بدلتا نہیں یا اعتراض نہیں کرتا یا غیبہ چروہ نہیں کرتا یا فساد نہیں شروع کر دیتا اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں پس ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں سبحان اللہ پیغمبر کو کیا بتایا گیا علیہ السلام کو اے راہ اگنور just ignore کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کی باتیں کرنے سے اللہ کی مدد پر کوئی یعنی اللہ کی مدد رک نہیں جائے گی اللہ پھر بھروسہ کریں اللہ سبحانو تعالی آپ کی مدد فرمائے گا یعنی کتنے بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کتنا بہترین نسخہ ہے ورنہ انسان ایسی حرکت کرنے والوں کو ہم نے پتا چل گیا ہے جو تم نے کی بیچ میں ہی کچھ پر ان کے ساتھ بھی دھوکات دینے والے ہوتے ہیں وہ آ کے پھر شکایت کرتے ہیں وہ پلان جگہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی پھر آپ ان کو بلاتے ہیں آپ نے یہ کی تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ایک لا مطنعی فساد کے سلسلہ شروع ہو جاتا ایسی باتوں کی نہ تحقیق کرنی چاہیے نہ ان کے بیچے پڑھنا چاہیے اللہ کے سوپرد معاملہ کر دینا چاہیے کہ یا اللہ تجھ پہ توقل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے اب تو ہی اس کا بہترین نتیجہ نکال اور کافی ہے اللہ کا ارساز وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف باتیں لیکن قرآن کے بعض احکام بعض کی تائید کرتے ہیں یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے والا گہرائی میں جانے والا اچھی طرح یہ بات سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں مدینہ میں چکے طرح طرح کے حملوں کی خبریں آتی رہتی تھی تو منافقین اس میں آگے آگے ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے کہ خوب خوب افواہیں پھیلاتے تھے اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے علوالعمر صاحب اختیار کی طرف لٹاتے تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند دیکھ کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے پس آپ آپ اللہ کی راستے میں لڑیں آپ صرف اپنی ہی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پر اپنی ہی ذمہ داری ہے آپ اپنا کام کرتے جائیں اور مومنوں کو بھی ابھاریں یعنی آپ دوسروں کو موٹیویٹی کر سکتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایکشن سے لیڈ کرتا ہے کام کر کے دکھاتا ہے تو دوسرے لوگ پھر پیچھے آ جاتے ہیں امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا یعنی اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کی کہنے سے وہ ہو جائے گا اور آپ کہہ دیتے ہیں تو جو نیکی کا کام ہوگا اور سب میں آپ کا حصہ پڑ گیا حدیث میں آتا ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کو کر لینے والا تو خیر کے کام نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی ابھارتے رہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ خیر میں تعاون کریں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی کے معاملے میں تعاون نہیں کرو یعنی زیادتی کے معاملے میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ گناہ کے کام وَلْعُدْوَانُ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو بلکہ ایک دوسرے کو روکو اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لئے اس میں سے حصہ ہوگا اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے تو اچھی سفارش سے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں سلا ہو جاتی ہے اور بری سفارش چغل خوری جیسا عمل ہوتا ہے اور اس سے پسادات بھیلتے ہیں وَإِذَا حُوِيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے حساب لینے والا جی حتیٰ کہ اگر کوئی تمہیں دعا دیتا ہے تو بدلے میں دعا دو اور یہاں خاص طور پر اشارہ ہے سلام کرنے کا یعنی اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم بھی وَالَيْكُمُ السَّلَامُ کہو یاد رکھیے سلام پھیلانا سلامتی ہے آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہوگے بڑے بڑے جھگڑوں پہ اتنوں سے بچ جاؤگے گھر کی زندگی کے اندر بھی اگر گھر والے شوہر بیوی کو صبح اٹھ کے بیوی شوہر کو بچوں کو سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں سلام کر کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو گھر کی فضاء میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور سب دعائیں دیتے ہیں اور لیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر سلامتی بھی آتی ہے یہ سلام جو ہے یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے نیکیوں کا باعث ہے یعنی صرف السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ورحمت اللہ کہنے سے بیس وبرکاتو کہنے سے تیس اور آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے جہاں آپ محبتوں کی کمی دیکھتے ہیں اس نسخے کو پل لے باندھ لے سلام کی قسرت کر دیں محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ ایک کمیونکیشن شروع ہو جاتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی جن ہزبن وائف کے بیچ میں اختلاف ہے لڑائی جگڑا ہے اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ سلام سے شروع کر دیں کیونکہ سلام ہی تو ختم ہوتا ہے تو فساد اور بڑھ جاتے ہیں اور آپ تو آپس میں سلام کو عام کرو عام کرو زیادہ سے زیادہ کرو اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہو پھر فرمایا اللہ لا الہ اللہ لیجمع انکم لا یوم القیامة لا ریب فی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ نہیں کوئی الہ برحق نہیں کوئی حقیقی معبود مگر وہی وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اللہ ہم سب کشان کشان قدم بقدم اپنی موت کی طرف بڑھتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہے یعنی یہ سب سے سچی بات ہے اس پہ یقین کر لو اس کی تیاری کر لو تو کیا ہے تمہیں مسلمانوں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کو اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گناہ کر دیا جن کے دل پیڑے ہو گئے اور جس سے اللہ گناہ کر دے تو تم ہرگز تو اس کے لئے کوئی راستہ نہ پاؤ گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا پھر تم سب برابر ہو جاؤ لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں پھر اگر وہ مو اڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناو سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنائی خامخہ جنگ نہیں کرو گے ان سے اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی نہیں لڑو گے ستجدون آخرین ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں وہ کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں یعنی کود پڑتے ہیں اس میں پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لئے واضح غلبہ رکھا ہے اور کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے یعنی مومن مومن کی جان نہیں لے سکتا اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے پہلا اللہ کا حق ہے دوسرا بندوں کا حق ہے اور جو اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی یعنی مقتول کے وارثوں کو وہ دیت صدقہ کر دیں یعنی دیت نہ لیں اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے جبکہ وہ خود مومن بھی تھا تو صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے تو جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یہ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ہے معافی کی صورت ہے کہ دو مہینے پید ہیں کیونکہ اب لونڈی غلام تو آئے نہیں تو دو مہینے کے مسلسل روزے اگر بیچ میں ایک چھوڑا دوبارہ سے پھر گنتی شروع ہوگی نمبر ون سے شروع ہوگا پھر معاملہ یعنی مومن کی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے بہت بڑی قیمت اللہ کی نگاہ میں یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے استغفر اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ اور اب دوسروں کی جان لینا وہیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے قتل کرنے کے جان لینے کے نت نئے طریقے بعضوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو اور اس میں نہ دیکھا جاتا ہے کوئی معصوم بچہ ہے کوئی عورت ہے کوئی بڑا ہے کوئی جوان ہے یعنی انسانی جان بہت عرضہ ہو گئی فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غضبناک ہوا سوچئے جس پر اللہ تعالیٰ غصے ہو جائے پھر اس کے لئے کونسی پناہ گا ہوگی اور اس پر لعنت کی اور اس نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و عبدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا یعنی اگر کوئی کسی کا ساتھ بھی دے اشارے سے بھی یا کسی بھی طرح دوسرے کو انکریج کرے کہ مارو مارو تو وہ بھی قاتل کے برابر ہی مجرم ہو جاتا ہے یاد رکھئے یہ تو عمومی قتل کی بات ہے اور ایک قتل وہ ہے جو عرنیں کرتی ہیں پیٹ کے بچے کو جس میں روح بھی پڑ چکی ہوتی تو کوئی بھی بچہ جس کے اندر روح پڑ چکی ہو حرکت کرتا ہو اس کا دل دڑکتا ہو وہ سننے کے قابل ہو چکا اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض وقت یہ نہیں پال سکتے بعض وقت یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو فلان بیماری ہے تو یہیں سے ختم کر دو یہ سنبھالنا اس کا مشکل ہوگا بعد میں اس کی پرورش مشکل ہوگی تو یہ کوئی عذر نہیں کسی کی بھی جان لینے کے جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے چاہے کوئی معذور ہو چاہے کوئی صحت مند ہو تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا ہماکت بھی ہے کہ دینی قرآن کی نظر میں صفحان بغیر علم اور لا علمی میں بھی یہ قتل کرنا جو ہے یہ بہت غلط بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں کیونکہ اس زمانے میں بعض مسلمان کسی باہر نکلے اور ایک چرواہا تھا سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن کا جاسوس ہے تو اس کو اس نے کہا سلام علیکم تو انہوں نے پھر بھی مار ڈالا فرمایا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اس کے پاس چند بکرییں جی تھی جو تم کو لینا تھی تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے اللہ نے تم پر احسان کیا یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا کی پس تحقیق کر لیا کرو بلا شبات جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے سب پتا ہے اس کو مومنوں میں سے جو بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے کام کا کرنا اور نہ کرنا محنت کرنا اور نہ کرنا وقت لگانا اور نہ لگانا مال لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہوتا اللہ نے جان و مال سے جا فضیلت دی ہے اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت عجر عظیم کی فضیلت سے نوازا ہے جو جتنی زیادہ سٹرگل کرے گا جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا عجر اتنا ہی زیادہ ہوگا یاد رکھئے دنیا میں تو ہم ہر دم اپنا سٹیٹس بلند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کو بڑھانے کی اور دوسروں کے مقابلے میں آگے جانے کی لیکن آخرت کے بارے میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کیا ہمیں یقین نہیں کہ کون سے چیز وہاں بلندی عطا کرے گی جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ایسے ہی فاصل زمین و آسمان میں ایک درجے والے دوسرے والوں کو ایسے دیکھیں کہ جیسے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں اور وہ ہمیشگی کی عزت ہے اور ہمیشگی کی بلندی ہے دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے بل آخر جانا چند فٹ مٹی کے اندر ہی ہے مٹی میں ملنا ہے اور بہت دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے آج کس کو یاد ہے ان کے نام کس کو ایون پتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں یہ تک نہیں پتا اللہ ما شاء اللہ گمنام ہیں وہ پوری پوری بستیاں جن کو ڈبو دیا گیا گمنام ہیں کسی کو نام تک نہیں پتا قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کی سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی حقیقت آخرت اصل گھر تو آخرت ہے جس کو بنانے کی فکر اس میں حجرت کر جاتے پس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تو یہاں پر حجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے اور ایک تو وہ حجرت بڑی حجرت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی لیکن باقی لوگوں کی حجرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ سے پوچھا گیا کون سے حجرت افضل ہے آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے غلط زندگی کو چھوڑ دے غلط کاموں کو چھوڑ دے حجرت ہوتا ہے چھوڑنا ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنا ماحول بدل دے اپنا کام بدل دے اپنے عادتوں کو بدل دے یہ سب حجرت میں شمار ہوتی ہیں سوائے ان مردوں عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں جو مکہ میں رہ گئے جو حجرت نہیں کر سکتے تھے جو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی وہ راستہ پاتے ہیں اور نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں پس یہی وہ لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کے راستے میں حجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پناہ اور بہت سی وسط پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت آگئی تو یقیناً اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہو گیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے یعنی خوف کی حالت میں خاص طور پر لیکن اس کے بعد جب خوف کی حالت ختم بھی ہو گئی تو جنگ کے علاوہ بھی جو عام امن والا سفر ہے اس میں بھی نماز کو آدھا کرنے کی اجازت ہے رخصت ہے فرمایا یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں تو یہاں قصر نماز کی مشروعیت کا ذکر ہے حضرت عائشہ کہتی کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ دو رکعت فرض تھی یعنی ابتداء میں نماز تھی دو رکعت یعنی قصر والی پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا چار کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پہ قائم رکھا یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جسے قبول کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے یعنی فرض کی دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے مغرب کے تین ہی ہوتے ہیں اور وطر بھی ہوتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے اور آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی چاہے وہ جنگ کا سفر تھا یا آمن کا سفر تھا حج کا سفر تھا یا عمرے کا تھا ابن عباس کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ہمیں اللہ عز وجلہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا یہ کسی دشمن کا خوف نہیں تھا مگر ہم چار رکعتوں کو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہتے تھے پھر فرمایا اور جب آپ ان میں موجود ہوں صلات الخوف کا طریقہ پھر آپ ان کے لئے نماز قائم کریں یعنی جنگ کی حالت میں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے ہتیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑی وہ آ جائے پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یا اکبارگی حملہ کر دیں اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار رہنا چاہیے ایون نماز خوف میں بھی احتیاط لازم ہے اور اس ساری بات سے یہ نہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمومی طور پر تیسایت پر عمل نہیں ہوتا تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے ایون اگر دشمن سر پہ کھڑا ہے نماز کا وقت آگے پھر بھی ادا کرنی ہوگی چلتے بیٹھے سواری پر جس بھی حال میں جماعت سے بغیر جماعت کے کیونکہ اِنَّ سَلَا تَقَانَتَ لَلْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا پھر جب تم نماز پوری کر چکو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر نماز کے بعد بھی اذکار کرو پھر جب تم اتمنان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے یعنی وقت کی پابندی ضروری ہے یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو کٹھی کر کے پڑھی جائیں جب وقت ہو جائے تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کر لی جائے اگر سنت و نوازین جیسے جوب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں ہیں سنت و نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض وقت پر ادا کر لی جائیں اور اگر سفر میں ہیں جیسے جہاز کا سفر ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اب وہ ایک ایپ ہے حلال ٹرپ اس میں اگر آپ اپنی فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو بغیر انٹرنیٹ کے بھی وہ کام کرتی ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی زہر کہاں آ رہی ہے آپ کی اثر کہاں آ رہی ہے اور آپ سفر میں دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں زہر اور اثر مغرب اور عشاء فجر نہیں جمع ہو سکتی فجر اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی ادا کیا کرتے تھے اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے یعنی جو لوگ اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی اتنی محنت اور کوشش سے کرتے ہیں اور جو آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ محنت نہ کریں قربانی نہ کریں یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے کام کر رہا ہے وہ تو پوری محنت لگا رہا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ صرف ٹل ٹل ٹلاؤ ہی کر رہا ہے تو اس میں ہمیں آخرت کے لیے جو عمال ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں سنجیدگی اور شوق دکھانا چاہیے بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں ایک مقصوص واقع کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن عمومی احکام بھی ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے بہت گناہگار کو پسند نہیں کرتا کس کو پسند نہیں کرتا جو لڑائی جھگڑا کرے اور خیانت کرے جو خیانت کرے لڑائی جھگڑا یا نہیں خواناً اسیما جو بہت گناہگار ہو اور بہت خیانتکار ہو وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے یہ سب کے لیے ہے کہ انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا یعنی وہ کام یا وہ چیزیں جن پر اللہ راضی نہیں ہو وہ باتیں کرتے ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس کو گیرنے والا ہے ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا کون ان کا وکیل ہوگا یعنی اپنی قوم ہو خاندان ہو رشتہ دار ہو دوست ہو نہ حق ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں اور دوسرے مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے جیسے گھرے لو زندگی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیٹیاں ماں کے ساتھ مل جاتی ہیں بہو کو اکیلہ چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی ماں ہی کر رہی ہے یہ بھی ظلم ہے ماں کی محبت احترام اس چیز میں حائل نہ ہو کہ آپ انصاف کو فیصلہ کریں انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے دوسری طرف اپنا کتنا ہی عزیز اور پیارہ کیوں نہ ہو لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ماں اپنی بچوں کی غلطی کو نہیں دیکھتی سارا الزام دوسروں پر در دیتی اور دوسروں کو ہی مجرم قرار دے دیتے تو اس لیے کبھی بھی آپ کو اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں کام نہیں آئے گا بات انسان کرے تو انصاف والی انصاف والے خیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا پھر بخشش کی بات آگئے آج تو آپ کو بخشش کی دعائیں ضروری پڑھ لینی چاہیے اور اس کے علاوہ صلاة تو توبہ بھی ہوتی ہے یعنی دعائیں پڑھنے کے علاوہ آپ یوں کر سکتے دو نقل پڑھ کے پھر اس کے بعد بخشش کی ساری دعائیں پڑھ لی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کہ اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دے تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے جو دنیا میں ہمیں مسائل پیش آئے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں بہترین وظیفہ ہے یہ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالی سے اپنے اس گناہ کی مافی مانگے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو یقیناً ماف کر دے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو اور اللہ سے پوری امید کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے بخشش مانگنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد محلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے اگر وہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ورنہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہی طرف والا فرشتہ چھے گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے یعنی اس کا ووال اسی پہ پڑے گا جو کرے گا اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے غلطی خود کرے الزام دوسرے کو دے دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا بہت بڑی زیادتی کی اس نے اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے سبحان اللہ یہاں اللہ سبحانو تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کے ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت دی اور وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو پتا نہیں تھا کیونکہ آپ ایک نبی امی تھے مکہ میں لائبریریز نہیں تھی مکہ میں کوئی سکولرز نہیں تھے جن سے آپ کچھ سیکھتے آپ کے علم کا واحد منبع وحی الہی ہے پھر فرمایا اللہ خیر فی کثیر من نجواہم اللہ من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ فصوف نؤٹیہ اجرا عظیما ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں یعنی کسر کسر میں ویسپرنگ میں سوائے اس کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے یعنی کانوں میں باتیں کرنا دوسرے کے چپکے چپکے مجلس میں باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ ایک کامن بات کریں جو سب کے انٹرسٹ کی ہو یہ نہیں کہ دو لوگ آپس میں یعنی باقی سب الگ ہیں اور یہ دو آپس میں باتیں کیے چلے جارہے ہیں یہ آداب مجلس کے خلاف ہے لیکن بعض اوقات انسان اگر کوئی بات اونچی آواز سے کہے تو اس سے کسی دوسرے کی عزت پہ یا آنا پہ یا کسی چیز پہ کوئی ضرب آ سکتی ہے کوئی اس کو ناپسندیدگی ہو سکتی ہے مثلا کسی کو صدقہ دینے کا حکم کہ جاؤ کھلاں کو یہ صدقہ دے دو آپ اپنے مثلا بیٹھیں اپنے رشتداروں کے ساتھ گھر میں بیٹھیں کسی گیدرنگ میں ہیں اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ راز سب پہ کھولے کیونکہ چھپا صدقہ ویسے بھی افضل ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سیچویشن ایسی ہے کہ وہ آپ خود اٹھ کے جا کے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے لا محالہ آپ کو کسی صحیح کام لینا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے اوہ فلاں ادھر آؤ اس فلاں کو یہ صدقہ کرو فلاں فلاں دے دو چیز دے دو نہیں اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اب آپ کیا کر سکتے ہو سکتا آپ کے دائیں ہاتھ آپ کا کوئی مددگار بیٹھا ہو آپ اس کے کان میں چپکے سے کہیں کہ وہ فلاں ہماری میں فلاں جگہ فلاں پیکٹ رکھا ہوا وہ نکال کے چپکے سے فلاں کو دے دو یہ سرگوشی پسندیدہ ہے یا نیکی کرنے یا اسی طرح نیکی کا کوئی اور کام ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم یعنی دو لوگ لڑائی جگڑا کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی صلح ہو جائے تو وہ بھی چپکے چپکے کی جا سکتی ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے عجر عظیم سے نوازیں گے اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیر بھی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ امام شافی نے تین سو بار قرآن مجید پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس تیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے تو آخری بار ان کو اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا تو یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں قرآن پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس میں سے احکامات کا استمباد کرنے کے لیے استمباد کا لفظ چھو ہی ہے نبتہ سے نبت کہتے ہیں کوئے کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا کوئے کیسے کھوڑا جاتا ہے کسی نے دیکھا ہے وہ پروسس کتنا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹے سے سرکل کی مٹی نکال 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 باہر پھینکنی ہوتی ہے اور جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ خود نیچے اترتا ہے اور پھر آپ سوچئے کہ کتنی تہہ تہہ وہ نکالتا ہے اور پھر جا کے پانی آتا ہے تو اتنی سخت مشکت کرنی پڑتی ہے اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے جب جا کر انسان بعض اوقات کسی مسئلے کا حل اس کو ملتا ہے ہم ہتھیلی پہ سرسن جمانا چاہتے ہیں علم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ضرور کریں یعنی ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کر لیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بہانہ بنا لیا اور بعض اوقات صرف اپنی سستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے آنا شروع کیا ابھی کسی دن کہیں چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھیں گے دوسرے دن کہیں اچھا کام کر کے سن لیتے ہیں تیسے دن کہیں گے بعد میں سن لیتے ہیں ریکارڈنگ تو اویلیویل ہے اور پھر وہ کب سنیں گے وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں اس کو نبھائیں وہ کہتے ہیں کہ تیس سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر میں اس نہیں کی تیس سال سے فجر کی نماز اور وہ بھی اللہ اکبر جب ہوئی تو میں اس جماعت میں شامل تھا ایسے لوگ اور اب ہمارے ہاں فجر کیا کسی اور بھی نماز کا وقت ہو اور کچھ نہیں تھا چھوٹی مٹی ایسی بس گپ شپ میں باتوں میں بعض اوقات جمعہ شروع ہو چکا تھا تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا بھی جاتے ہیں خواتین کے لئے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں لیکن میں صرف کمیٹمنٹ کی مثال دے رہی ہوں اسی طرح ایک اور امام تھے امام ربیہ الرائی امام مالک کے استاد تھے فق میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ چالیس سال سے ان کی تکبیرِ اولا فوت نہیں ہوئی ہمارا دین اور ہماری یہ نمازیں ہمیں وقت کی پابندی سکھا تھے آج ہم اور لوگوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فلاہ شخص اپنے کام پہ کبھی ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہو لوگ اس کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا تو جب ہم دنیا کی نوکری کے اچھی کریڈٹ بنانے میں اور اپنا اچھی ساکھ بنانے میں اتنی پابندی کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ بھی دیکھ لے کہ آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمیٹمنٹ کتنی ہے ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز کزانی ہوئی کوئی ہے جو دعویٰ کرے کوئی نہیں کر سکتا اوہو پتہ نہیں رات کو تھک گئی تھی صبح آنکھ نہیں کھلی پتہ نہیں یہ وہ الارمی لگایا تھا کیا ہوا نہیں وقت کی پابندی کمیٹمنٹ بھانا یہ بہت عالی درجے کی نیکی ہے بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کے ساتھ کسی بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائش پھر دوبارہ یہی بات آئی شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ ایک پورا کارڈ اس پر بنایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس طرح پڑھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی آدھانی ہوتی ہے اپنے توحید کے سبق کو دہرانے کی ابو دردہ سے روایتہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرق ہو کے مرا یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا مشرق کے آمال بھی قبول نہیں ہوتے فرمایا پیر اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ اداوت ہو یعنی لوگوں سے دشمن نہیں رکھنا جائے یہ بھی انسان کو بہت بڑی محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کی صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کی صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کی صلح کر لیں اور پھر صلح کر لیں تو اس کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو یعنی یہ شرک کی علامات ہیں دیوتاؤں اور دیویوں کو پکارنا ان کے پاس مرادیں لے کے جانا ان سے دعائیں کرنا اور اسی طرح شیطان کی بندگی کرنا اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر لانت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے یعنی شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور بے ضرور لے کر رہوں گا ان کو اپنا چیلا بنا کے چھوڑوں گا اور دن رات وہ اس کام پر لگا ہوا ہے اور اس کے لئے اس نے محلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دی جائے اور اس کو دے دی گئی اور وہ ہر وقت اب یہی کچھ کر رہا ہے برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کے لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سنگتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کونسی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے نمبر ایک پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ کر لوں گا یہ نیکی کا کام کروں گا میں تو اور نمبر دو باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت یعنی یہ بندہ نیکی میں آگے جانے والا یا پیچھے رہنے والا ہے اور جو بزدل ہے پیچھے رہنے والا اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور جس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو باز ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ اگلے سٹیپ پہ جا کے کوئی اور چال چلتا ہے تو یاد رکھئے بلند ہمتی پیدا کیجئے اپنے اندر نیکی کے کاموں کو مشکل نہ جانیے کتاہی نہ کیجئے سستی نہ کیجئے شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ کتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ اس میں حد سے بڑھنا یا غلوب کی طرف لے جاتا ہے اسے پرواہ نہیں کہ اس وسوسے میں وہ کامیاب ہوتا ہے یعنی جو تو کمزوری دکھاتا ہے اس کو کمزوری کے اور وسوسے ڈالتا ہے اور جو بہادری دکھاتا ہے اس کو کہتا ہے حد سے آگے بڑھ جاؤ تو اس کو بھی رکنا ہوتا ہے نو ایکسٹریم ازم نہ ادھر سے نہ ادھر سے درمیان کی راہ اس نے یہ بھی کہا تھا اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کٹیں گے دور جہلیت کی ایک رسم ہے بتوں کے نام پہ کان کٹتے تھے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا یاد رکھئے شیطان باطل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے باطل اور حق کو خلط ملت کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے چالیں چلتا ہے خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے حقیر سمجھے جانے والے آمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے انسان کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹا سو گناہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہوتا ہی انسان پھس جاتا ہے پھر اس سے ایک اور برائی میں اس سے ایک اور برائی میں برائیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کا تو شیطان کے وعدوں سے خبردار رہیں اور ان میں بازوں کا تو بہت سا وقت ضائع کروا دیتا ہے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے یعنی شیطان ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے دم لے گا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں پیچھے بھی اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کی بات تھی یہاں پھر وہاں سزا پر اور یہاں جزا پر برا عمل کرنے پر جو اللہ نے سزا بتائی ہے پھر وہ انسان کے مقدر ہو کر رہے گی اور نیک عمل کرنے والے کے لئے جو جزا اللہ نے بتائی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْا أَنْ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ تمہاری عارضوں پر منحصر ہے اور نہ اہلِ کتاب کی عارضوں پر یعنی تمہاری امیدیں اور تمنائیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا کوئی اور چھڑانے کے لئے نہیں آئے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو نو جنڈر دسکریمنیشن مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ خجور کی گھٹلی میں سراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی اچھے کام کوئی بھی کرے اس کی قدردانی کی جائے گی اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا یعنی کس کا دین سب سے اچھا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپورت کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے نیت بھی اچھی ہے عمل بھی اچھے ہیں اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھے مخلص تھے اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلًا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے دراصل کہ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائک ہیں انہوں نے وہ چیز پا لی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور خلط کا مقام حاصل کیا جو کہ محبت کا عالی ترین درجہ ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے تو اس میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام سے پہلے اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے اور پھر نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے اور درست طریقہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس طریقے کو اختیار کرے کوئی بھی اچھا کام جب کرنا شروع کرے پلٹ کر دیکھے کہ وہاں کیا ہوتا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتوہ دیتا ہے اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو اور جو بھی نیکی تم کروگے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے تو یاد رکھی ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بوئنگ وہ ہی کاٹیں گے آج اگر یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کی تو یہ وہ کہیں چھپنے ہی جائے گی اللہ کو پتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے یتیم کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو اخلاق اور آداب سکھانے چاہیے پھر فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شہر کی زیادتی کرنے یا بے روحی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح کرنا بہتر ہے اور دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے بخیلی رکھ دی گئی ہے اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو یاد رکھئے ہزبن وائف کے بیچ میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ آپس میں دوریاں بہت دور تک چلی جائیں اور میل ملاب کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے تو اس کے لیے آپس میں صلح بھی جلدی کرنی چاہیے اگر کوئی ناراضگی ہو جائے اور اگر آپس میں دو نہیں کسی طرح اپنی کمزوری پہ قابو پا رہے تو دوسری لوگوں کو انٹروین کر کے صلح کرانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور زکاة سے افضل درجہ کا عمل نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مڑنے والی چیز ہے آپ نے یہ بھی فرمایا آپس میں صلح کرانا افضل صدقہ ہے تو جہاں کہیں ضرورت ہو آپ کی اور آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہوں تو ضرور کوشش کیجئے لیکن دلوں میں تنگی ہے معاف کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو یاد رکھئے کہ ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانے صرف دوسرے سے ہی توقعات نہ رکھیں جو چیز ہم دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہزمن بہت کیرنگ ہو تو آپ خود زیادہ کیرنگ ہو جائیں تاکہ اس کو کیر کرنا آ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ توقعات نہ رکھنا یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ریالسٹک توقعات رکھیں یعنی اگر آپ نے گھر کی بہت اچھی صفائی کی ہے تو یہ توقع آپ کو بیٹھنا کہ ضروری تعریف کریں اور اگر اس نے نہیں کی تو آپ موڈ آف کر لیں اور اس غریب کو یہ پتہ ہی نہیں کہ موڈ کیوں آپ اور اگر وہ پوچھے بھی تو کہیں کچھ نہیں تو ایسے معاملہ کی اصلاح کیسے ہوگی تو توقعات ریالسٹک رکھیں ہو سکتا ہو اس کے ذہن پر ایک پہاڑ ہو باہر کے کاموں کا اور بوجھ ہو اور وندر آیا اور اس کے دماغ میں وہ ہی چل رہا اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کھانے کی تعریف ہو اسی چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو ہم نے اتنا کچھ پہنا بنایا بنے سمرے توجہ نہیں کی یہ چھوٹ چھوٹی نرازگیاں ہوتی ہیں جو بڑی بن جاتی تو توقعات ریالسٹک رکھیں پھر اسی طرح کچھ چیز ہیں تو وقت کے ساتھ دونوں میں تبدیل ہوتی ہیں لیکن کچھ آتے نہیں تبدیل ہوتی تو جو بدل نہیں سکتے اسے قبول کر لیں accept کر لیں کہ یہ میرے عزبن میں کمزوری ہے لیکن اس کے مقابلے میں خوبیاں بھی بہت ہیں تو کوئی بات نہیں اور جہاں اور پھر یہ نہیں کہ ہر چیزیں accept کر لیں جس چیز کو تبدیل کر سکتے اس کو کوشش سے دعا سے تبدیل بھی کریں جی ہاں صبر اور برداشت کی صلاحیت اپنے اندر پر capacity build کریں کہ چھوٹی سی چیز کو میں نے mind نہیں کرنا پہلے سے تیار رکھیں بہت اچھا کھانا بنایا نئی تعریف ہوئی تو میں اپنے آپ کو نہیں گلا ہوگی move on آگے بڑھنا ہے کہ اس غم میں مبتلا نہیں رہنا اور اگر معاملات بہت ہی بگڑ رہے ہیں ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے ہر چیز ہی بری رکھ لی ہے تو کچھ عرصے کے لیے ماحول تبدیل کر لیں پھر میکے چلے جائیں تاکہ بنا کے لے آئیں کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے بھی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہاں کا ماحول جائے جیسے سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرہ ہی اندھیرہ اور اگر دل میں بھی اندھیرہ اور باہر بھی اندھیرہ تو پھر تو نتیجہ کیا ہوگا پھر فرمایا اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی حرص کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوٹ دو اور اگر تم اسلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت وخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسط سے غنی کر دے گا نہیں بنتی تو پھر طلاق کو بہت ہی بری چیز نہ سمجھو پھر الگ ہونے میں ہی وسط ہے اور اللہ وسط والا خوب حکمت والا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تعقید کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کارساز سبحان اللہ یہ بار بار تقرار اس لیے ہے تاکہ اس کو محسوس کریں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اسے کچھ بھی تبدیل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا وہ خود مالک ہے بندوں کے دلوں کا مالک بھی وہ ہے مال کا مالک بھی وہ ہے رس کا مالک بیماری اس کو صحت میں بدلنے کا مالک تو اس سے مانگتے چلے جاؤ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس پر بہت خدرت رکھنے والا ہے یعنی جب بندے اللہ کی حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی پھر ان کی بجائے اللہ دوسروں سے اچھے کام لے لیتا ہے من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرا وکانا اللہ سمیئن بصیرا جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اور اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور قرابتداروں کے اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیرخواہ ہے یعنی کسی کو یعنی ناحق کسی کا ساتھ دے کر فعری کے مقابل کو نقصان نہ دو پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو اور اگر تم زبان موڑو گے یا تم اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو انسان کو ہر حق انسان کو ہر حال میں حق بات ہی کہنی چاہیے چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جنت میں دو آگ میں جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پیچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جس نے حق پیچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہیں اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہیں تو یہ بہت نازک معاملہ ہے آپ جج تو نہیں ہیں کہیں لیکن گھر کے اندر بھی بچوں کے بیچ میں بھی رشتہ داروں کے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں تو عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا پس تحقیق وہ بھٹک گیا بہت دور کا بھٹک جانا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے یعنی دین کو کھیلی بنا لیا اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے یعنی کفر کی حالت میں موت آگئی تو بخشش نہ ہوگی اور نہ یہ کہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے بشر المنافقین بِعَنَّ لَهُمَ عَذَابًا عَلِيمًا منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دل دوست بنا لیتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو یعنی منافق انتظار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ یعنی وہ کامیاب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب آنے نہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچار نہیں رہے تھے یعنی ان کو بھی ان کی طرف ہو جاتے ہیں پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا ان المنافقین بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں یعن کرتے ہوئے ڈھیلے ڈالے لیٹ اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے اس نے تو نماز ہی نہیں پڑی اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے افسوس کہ ہم نماز میں بھی اللہ کو کم یاد کرتے ہیں دنیا میں تو کیا یاد کریں گے تو منافقت میں سستی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے انہیں نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں بس انتظار کرتا رہتا ہے آخری وقت میں اٹھ کے دو چاٹھونگیں مار لیتا ہے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے متضبزب ہیں نہ ان لوگوں کی طرف ہیں نہ ان لوگوں کی طرف نہ مومنوں کے ہیں نہ کفار کی طرف اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کے سوا کافروں کو اولیانہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لئے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو بے شک منافقین منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کیونکہ انہی کا یہ طریقہ تھا کبھی ادھر مسلمانوں کی طرف کبھی دوسروں کی طرف اور ہرگز آپ ان کے لئے کوئی مددگار نہ پائیں گے ایسے شخص کا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا وہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی یعنی منافقت سے نکل آئے اور اصلاح کر لی ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوئے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ضرور مومنوں کو عجرِ عظیم سے نوازے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اگر تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو یعنی اگر شکر کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے اور ایمان لے آؤ وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اور اللہ بہت قدردان بہت علم بالا ہے یہاں اللہ تعالی نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انام کیے اور شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے اور ایمان میں نعمتوں کا شکر اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو یاد رکھئے شکر کا فائدہ خود انسانی کو ملتا ہے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور شکر گزار جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں قَذَالِكَ نَجْزِ مَنْ شَكَرْ جس طرح آلِ لُوت کو عذاب سے بچا لیا گیا ہر شکر گزار کو بچا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آپ سب کو یہ کہنا تھا کہ چونکہ کل بھی چھٹی ہے اتوار کا دن ہے بہت سے لوگ اپنی جاب پر نہیں جاتے اتوار کے دن آج سیٹرڈے انہوں نے کافی کام کر لیے ہوں گے رمضان کی گروسریز وغیرہ تو آپ ان کو دعوت دیں اپنے ساتھ کسی نہ کسی اور دوست کو بھی لے کر آئے آپ کی وجہ سے جو بھی اس طرف آ گیا اس سارے کا عجر آپ کو بھی ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ